کیا ضرورت تھی؟ میرے پوچھے بغیر سب کو بلانے کی؟ شادی کی انیورسری سادگی سے بھی منائی جا سکتی تھی احسن میں تو صرف آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی مین بچکانہ حرکتوں سے خوش نہیں ہوتا میرا بزنس کرائیسز میں اور تمہیں یہ چونچلے سوج رہے ہیں تمہیں پتہ ہیں مجھے سرپرائیسز سے سخت نفرت ہے دو جوان بیٹیوں کا باپوں اس عمر میں دوسری شادی کی سالگرہ مناتے ہوئے اچھا لگوں گا میرا سوسائیٹی میں ایک امیج ہے سب لوگ کیا سوچتے ہوں گے شرمندہ کر کے رکھ دیا سب کے سامنے تمہیں سب سوچتے ہوں گے کہ آپ کی بیٹی آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو شرمندہ کے آپ کی بیٹی کے سامنے ہو رہی تھی میرے ساتھ سالی مرسری سالی بریٹ کرتے تو آپ کی پیاری بیٹی کو تو بھلا لگ جاتا نا آپ اس کے سامنے آپ وٹ فیل کر رہے تھے فزول باتیں مت کرو فزول بات میں ہی آپ کر رہے ہیں حسن آپ نے ڈرائیور کے ساتھ چھوڑی چھپے نکا کرنے والی بیٹی کو آپ گھڑ لے آئی تب آپ کو شرمندہ کی محسوس نہیں ہوئی اور میہ ساتھ ایک جائز تعلق سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ کو شرمندہ کی محسوس ہو رہی ہے اس بیٹی کو گھڑ لے آئی جس نے آپ کی عزت اور ناک کٹھوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی خبرتار جو بیری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ اور بولا تو میں آپ کو نوٹ کر رہی ہی میس جب سے آپ ملک واپس آئے آپ کا بیہیوی محسوس بھلکل بھی اچھا نہیں پہلے آپ نے مجھے کسور وار ٹھرایا کہ آپ کے بزنیس کے نکسان کی وجہ میں ہوں اور سارا کا غصہ سارا مجھ پہ نکال دیا آخر میرا کسور کیا ہے جس بیٹی نے آپ کی عزت حاق میں ملادی سے معاف کر کے آپ گھر واپس لے آئے تب آپ نے نہیں سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے اور میرے ساتھ انیورسری سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی آج آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کی نظر میں میری کیا حیثیت ہے احسن میری کیا حیثیت ہے آپ کی نظروں میں نہیں ساتھا یہ نہیں محسوس تم اس گھر میں واپس آت ہو گئی لیکن میں تمہیں ٹکنے نہیں دوں گی تم ایک بار پھر اس گھر سے جاؤ گی اور پہلے سے زیادہ ضرور کر جاؤ گی موسیقی